اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کا شمیم سر پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سب کا ایک بار اپنی یوٹیوب چینل برین سٹرومنگ نالج میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فیفت کی اردو کو اختتام تک پہنچانے والے ہیں اس کا لاسٹ چپٹر باہو کلا اس کے سوال و جوابات کرنے والے ہیں اگر آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے کوئی چپٹر نہیں کیا ہے یا پڑھنا چاہتے ہیں اس کے سوال و جوابات لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لے لسٹ ایک بار چیک کر لیں میں نے سارے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں بک ریڈنگ کر کے اور سارے سوال و جوابات بھی اپلوڈ کر دیے ہیں بس اس کے بعد ہم جلدی ہی کلاس فیفت کی کشمیری کو سٹارٹ کریں گے سوال و جوابات تو میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں بس اس کی بک ریڈنگ میں آپ کو کراؤں گا تو چلیے جلدی سے اس آج کے چپٹر کو ختم کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے الفاظ اور معنی استادہ استادہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا دوسرا ہے گردو نواہ گردو نواہ کا مطلب ارد گرد سراؤنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں ونش ونش کا مطلب نسل یا قبیلہ وسط وسط کا مطلب ہوتا ہے کشادگی کشمکش کشمکش کا مطلب جدو جہد یا پھر آپ کوشیش بھی کہہ سکتے ہیں اقیدت مند اقیدت مند کا معنی اقیدت رکھنے والا یا ارادت مند عظمت عظمت کا معنی ہے بڑائی شاندار شاندار کا معنی ہے شان رکھنے والا ماضی ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ محکمہ آثار قدیمہ وہ محکمہ جو پرانی تاریخی امارتوں وغیرہ کی دیکھبال کا انتظام کرے یا باغی باغی کا مطلب بگاوت کرنے والا چلیے بچو یہ تھے الفاظ میں نے اس کے بعد درجل جملوں کے لئے سوالات بنائیے یہ سوالات جملے آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کو سوالات بنانے ہیں پہلا قلعہ باہو کو راجہ باہو لوچن نے تعمیر کیا اور اس کے ارد گرد باہو نگر کے نام سے ایک قصبہ آباد کیا تو اس کا سوال کیسے بنے گا باہو قلعہ کس نے تعمیر کروایا چلیے بڑھتے ہیں آگے دوسرا سوال باہو لوچن کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے ان کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بائی جامبو لوچن حکمران بنا تو اس کا سوال کیسے بنے گا راجہ اگنی گرب کی وفات کے بعد حکمران کون بنا تیسرا سوال ریاستی حکومت نے قلعہ کے باہر ایک شاندار باگ تعمیر کیا جو باگ بہو سے مشہور ہے تو اس کا سوال بنے گا ریاستی حکومت نے قلعہ قلعہ کے باہر کیا لگوایا ہے باہو قلعہ کے باہر کیا لگوایا ہے اس کے بعد بچو تیسرا سوال ہے مثال دیکھ کر واحد کے مقابلے میں اس کا جمع لفظ لکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکی لڑکیاں لڑکی واحد ہے اور لڑکیاں جمع ہے اسی طرح کرسی کرسی کا آئے گا کرسیاں بلی بلیاں بکری بکریاں گاڑی گاڑیاں روٹی روٹیاں یہ آسان ہے مجھے پتہ یہ آپ کو خود آ جائے گا چوتھا سوال دیئے گئے مناسب لفظوں سے خالی جگھوں کو پور کیجئے خالی جگھوں کو پور کرنا ہے لفظ آپ کو دیئے گئے ہیں اوپر پہلا ہے راجہ باہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی تو پہلی خالی جگہ میں اولاد آئے گا دوسرا اٹھا سو باون عیسی میں راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا تو اس میں آئے گا دوسرے میں انتقال راجہ گمبیر دیو ریاست باہو کا آخری حکمران تھا تیسری ڈیش میں تیسری خالی جگہ میں آخری آئے گا حکومت نے کلے کے باہر ایک شاندار باغ لگوایا چوتھی خالی جگہ میں کلے آئے گا وہ باغ باغے بہو کے نام سے مشہور ہے لاسٹ والی خالی جگہ میں باغے بہو آئے گا تو یہ آپ دیکھ کے لکھ لیں بڑھتے ہیں ہم آگے بچوں آپ کی اردو کا آخری سوال آخری سبق کا آخری سوال کالم الف کالم بے میں دیئے گئے نامکمل جملے آپس میں مکمل کیجئے کالم الف میں اور کالم بے میں جملے دیئے گئے ہیں لیکن یہ نامکمل ہے ہمیں یہ مکمل کرنے ہیں تو آپ ڈیریک نیچے دیکھئے جوابات میں اگنی گرب کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا باہو لوچن حکمران بنا دوسرا اس کے گرد و نوا میں باہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا تیسرا اگنی گرب نے اپنے اٹھارہ بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسیعت دی حکومت نے کلے کے باہر ایک شاندار باغ لگوایا ہے تو پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا نام اپنے سکول کا نام اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ آپ ضرور لکھ لیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے سٹوڈنٹ کہاں کہاں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی